السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں اپنے ہوم سٹوڈیو سے آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے اج کل جو سیچویشن ہے تو اس میں ہوم لرننگ اور ہوم ارننگ بسی ہی ہے اور اسی پہ رہے تو زیادہ بہتر ہے باقی ہے کہ جو ضروری کام ہوتے ہیں اس کے لیے سب کو جانا بھی پڑتا ہے ہم بھی کبھی کبھار اکیڈمی بھی جاتے ہیں تو اسی طرح سے ٹریننگ چل رہی ہے ابھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک بریک لے لیں اور رمضان کے بعد پھر دوبارہ کروائیں گے لیکن پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم ایک بیچ نکالیں گے اور اس کی کورس آؤٹلائن بھی چینج ہوئی ہے جو ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا چینجز کیا ہے اچھا مقصد یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ایک اور بیچ کیوں نکالا جائے وہ یوں کہ وائس آور کا جو کام ہوتا ہے نہ سے وائس آور بلکہ میں آڈیو ویڈیو پروڈکشن کی بات کر رہی ہوں تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے پتا ہوگا کہ ویسے تو سارا سال یہ کام چلتا ہے لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کا سیزن ہے تو وہ جو سیزن ہوتا ہے وہ ہوتا تو پورے سال ہے لیکن کچھ تہوار یا کچھ اوکیجنز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ کام پڑھ جاتا ہے جیسے پروڈکشن کے اگر ہم بات کریں جس میں ویڈیو پروڈکشن ہے کمرشلز بنتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ٹی بی کے لیے ریڈیو کے لیے تو وہ ہوتا ہے کہ جب نیا سال آتا ہے اور رمضان یا رمضان سے پہلے یہ کام کافی بڑھ جاتا ہے بجے کیا ہوتی ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی پروڈکٹ اور سر ویسز کے سلسلے میں ویٹ کرتی ہیں یا تو وہ نئے سال پہ کچھ نیا لاتی ہیں یا پھر عید پہ کچھ نیا نامز کرتی ہیں یعنی عید سے پہلے رمضان میں وہ ساری آفرز آپ سنتے ہوں گے کہ وہ کوئی پروڈکٹ ہے تو اس میں ڈسکاؤنٹ آفرز آ رہی ہوتی ہیں یا کوئی نئی سروس آتی ہے کوئی نئی پروڈکٹس آتی ہیں عید کے لیے آتی ہیں تو وہ کام اس حوالے سے بڑھ جاتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم بریک لینے سے پہلے ایک بیچ اور نکالتے ہیں می بھی پوسیبل کہ آپ کی لگ کام کر جائے اور اس رمضان میں یہ والے سیزن میں آپ کو جلدی کام مل جائے کچھ کو جلدی مل جاتا ہے کچھ کو دیر سے ملتا ہے ملتا ضرور ہے بشرتی کہ آپ پیشنیٹ ہوں کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو ہم نے ابھی شاید کل ہی ایک شیئر کی ہے جس میں کچھ سٹورنٹس ہیں ہمارے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے سالوں میں بہت سارے سٹورنٹس نکلے ہیں جن میں سے اور بھی بہت سے ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے لیکن ہمیں نالج بھی نہیں ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے صرف سیکھا اور اس کے بعد ان کو یا تو کام نہیں ملا یا انہوں نے خود کوشش نہیں کی یا ان کو چانس نہیں ملا تو یہ ساری چیزیں ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کورس آٹلائن جیسے جو لوگ سیکھ چکے ہیں یا جو ہم سے انفرمیشن لے چکے ہیں اس وقت ہم دو کورسز کروا رہے ہیں ایک ہوتا ہے بیسک اور ایک ہوتا ہے ایڈوانس بیسک میں تو اوویسلی اس میں بیسک سکھائی جاتی ہے کہ جنہوں نے کبھی وائس اوور نہیں کی اور جن کو بالکل آئیڈیا نہیں کہ وائس اوور ہوتی کیا ہے تو اس میں ہم ان کو بیسک ٹیکنیک سکھاتے ہیں اور جو ایڈوانس ہوتا ہے اس میں مارکٹ میں اس وقت پہلے آپ کا بیج نکال دیں تو اس میں میں نے یہ سوچا ہے کہ اب اس میں ہم صرف ان ٹائپس کو فوکس کریں گے کہ جن کا اس وقت مارکٹ میں کام موجود ہے یعنی آپ سیکھنے کے بعد فوراں ٹرائے کریں اور میبی کہ آپ کو کام بھی مل جائے تو وہ ٹائپس کیا ہیں جو اب ہم رمضان سے پہلے یعنی ابھی جو سنڈے آ رہا ہے اس کے بعد والے سنڈے سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور اس درمیان میں جو پہ دن ہے وہی آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے یہ پانچ ہفتوں کا کورس ہوگا جس میں بیسک اور ایڈوانس دونوں کو ہم نے کمبائن کیا ہے اور اس میں ٹائپس وہ ہیں کہ جو اس وقت مارکٹ میں کام ہو رہا ہے اس میں بیسک سے سٹارٹ لیں گے اس کے بعد ہے ٹی وی سی ڈی وی سی ریڈیو کمیرشل یعنی ٹی وی کمیرشل ڈیجیٹل میڈیا کمیرشل اور ٹریڈیو سلوٹس ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگا ایک ہوگا آئی وی آر انٹریکٹیو وائس ریسپونس فون ریکارڈنگز آپ کو پتا ہے ایک سیشن یہ ہوگا اس میں ایک ہوگا ڈبنگ اچھا ڈبنگ پہ آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صرف شاید ڈراما ڈبنگز ہی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے ڈراما ڈبنگ بھی ہے لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت انٹرنیشنلی کام بڑھ رہا ہے وہ ہے سیریز ہوتی ہے چاہے وہ اینیمیٹیڈ ہو چاہے وہ کسی اور لینگویج میں ہو فرض کہا کہ انگلیش سیریز ہیں اور وہ مختلف یوٹیوب چینلز کے لیے مختلف ملکوں کے لیے مختلف لینگویجز میں ڈب کی جاتی ہیں تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کو اردو ڈبنگ چاہیے تو وہ یا تو انڈیا سے کانٹیک کرتے ہیں یا وہ پاکستان سے کرتے ہیں اور اردو کا کام زہر ہے کہ پاکستان میں زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ انڈیا کی لینگویج جو ہے وہ ہندی ہے ہندی اور اردو میں فرق ہے تو یہ والا کام ایک ہے جو بڑا ہے چاہے وہ اینیمیٹک سیریز سمجھ لیں آپ یا پھر تیوی سیریز بچوں کیوں بڑوں کیوں اور شورٹ بھی ہوتی ہیں 10-15 منٹ کی آدھے گھنٹے کی بھی ہوتی ہیں اور اس کی ڈبنگ کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے ایک اس چیز کو ہم کریں گے اور پھر اناؤنسمنٹ اناؤنسمنٹ وہ ظاہر ہے پھر آپ کو سکھائیں گے اناؤنسمنٹ بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بتائی جائیں گی تو یہ کورس آؤٹلائن ہے جو اس وقت میں نے فائنل کی ہے کیونکہ اب ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے بلکل ٹائم نہیں ہے اور میرے خاند میں پیسے ضائع کرنے کے لیے بھی نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ فوکسٹ ہیں اور آپ کو وہ چیز سکھائیں کہ جو سیکھتے ہی آپ کوشش کریں آگے لگ ہوتی ہے اور لگ کوشش ساری کاؤنٹ ہوتی ہے لیکن مین بات یہ ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت فوکسٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان جگہوں پہ کوشش کریں کہ جہاں پہ فائدہ نہ ہو تو یہ میری کورس آؤٹلائن میں نے اس وقت رمضان سے پہلے بیچ کے لیے رکھی ہے جو شورٹ بھی ہے اور بہت ٹارگٹڈ ہے تو اگر آپ نے اس کورس کو جوئن کرنا ہے تو آپ کے پاس ابھی سے لے کا ہے اور نیکسٹ فرائیڈے تک ٹائم ہے تو اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہاں کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے پہلے اس کورس کو کمپلیٹ کر لیا جائے باقی رمضان کے لیے ہمارا پلان یہی ہے کہ آن لائن تو ہماری لرننگ چلتی رہے گی ہاں کلاس روم کے لیے ہم پھر بریک لے لیں گے اور اس کے بعد اید کے بعد دیکھیں گے کہ کب اناؤنس کرتے ہیں لیکن آن لائن ٹریننگ نہیں رکے گی وجہ یہ ہے کہ کام نہیں رک رہا تو ٹریننگ بھی نہیں رکنی چاہیے اور آن لائن ٹریننگ صرف دوسرے شہروں کے لیے ہی نہیں ہے کراچی کے لوگ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں چاہیں تو ویٹ کر سکتے ہیں اید کے بعد کا تو بس یہ آپ کو اپ ڈیٹ دے نا تھی اور آجیں سیکھتے ہیں پھر کچھ اور نیا نیا اور کریئر اورینٹڈ تینکیو